بیلکم جوہر چینل دوسر ڈراما سیریل صرف تم کی نیکس اپسوڈ میں آپ دیکھنے جارہے ہیں کہ اب جہاں پر عبیر بہتی زیادہ پریشان ہوتی ہے اس لیے وہ حمزہ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ حمزہ آخر تم چاہتے کیا ہو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اس طرح دوبارہ میری زندگی میں شامل ہو جاؤ گے خدا کے لیے مجھ سے دھور کیوں نہیں چلے جاتے میں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے چاہے تم لا کوشش بھی کر لو لیکن پھر بھی منان مجھے � یہ بات سون کر حمزہ مسکرہ دیتا ہے اور عبیر سے کہتا ہے کہ اب چاہے تم کچھ بھی کر لو لیکن تمہارا گھر پر بات ہونے سے تمہیں کوئی بھی نہیں روک سکتا کیونکہ بہت ہی جلد ہنان تمہیں چھوڑنے والا ہے سارا اسے بے انتہام حبت کرتی ہے اور ہنان اسے ویدہ کر چکا ہے کہ وہ سارا سے ہی شادی کرے گا اب تم اس کے ساتھ رہو یا نہ رہو اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں بڑھتا یہ بات سون کر بڑی غزے سے عبیر کہتی ہے کہ دیکھو حمزہ میں تم ہماری عادتوں کو اچھی طرح جانتی ہوں تم نے کبھی بھی کسی کا چانی چاہا ہے اس لیے عمل بھی تمہیں چھوڑ دے گی اور بہتر ہے کہ تم سنبھل جاؤ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے نہیں تو تم جو کچھ بھی کر رہے ہو ایک نیک دن ضرور تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا یہ بات سون کر حمزہ کہتا ہے کہ عبیر اب مجھے اپنی گلدی کا احساس ہو چکا ہے اگر تم چاہو تو ہم شادی کر سکتے ہیں میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں میں تم سے ویدہ کرتا ہ کہ میں تم کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا اس پر عبیر کہتی ہے کہ میں نے ایک بار تم پر اعتبار کیا تھا لیکن اب میں بے وکوف نہیں ہوں جو تم جیسے گھٹی انسان کے ساتھ شادی کرنے کا فیصل کر سکتی ہوں خدا کے لیے مجھے اکیلہ چھوڑ دو میں تمہارے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی یہ بات سون کر اب بہتی زیادہ غصے میں حمزہ آ جاتا ہے حمزہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ عبیر اس کے سامنے اس طرح بات کرے گی بہتی زیادہ غصے میں حمزہ ہوتا ہے ادھر دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ اب یہاں پر زبیدہ میڈم بہتی زیادہ پریشان ہوتی ہے اس لیے وہ اب عبیر کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا جو کچھ بھی حمزہ کر رہا ہے وہ صرف تمہیں اور ہنان کو الگ کرنا چاہتا ہے لیکن خدا کے لیے تم ہنان سے ایسی کوئی بھی بات مت کرنا وہ آج بھی تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے یہ باس ہونکا رب عبیر بہتی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے زبیدہ سے کہتی ہے کہ وہ اب مجھ سے نہیں بلکہ اس سارا سے محبت کرتا ہے ہر وقت اسی کے بار میں سوچتا رہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں اس رشتے کو خدم کر ہی دینا چاہیے زبیدہ کہتی ہے کہ بیٹا مجھے لگتا ہے کہ تم حمزہ کی باتوں میں آ چکی ہو حمزہ کبھی بھی کسی کا اچھا نہیں چاہا سکتا خدا کے لیے اس کی بات پر یقین مت کرو اور ہنان سے ایسی ایسی کوئی بھی بات مت کرنا وہ تم سے بنتہا محبت کرتا ہے اس پر عبیر کہتی ہے کہ آپ نہیں جانتی کہ وہ کس سے محبت کرتا ہے وہ ابھی بھی سارا سے محبت کرتا ہے اب بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے زبیدہ وہ تو کسی بھی صورت میں اب عبیر اور ہنان کے رشتے کو بچانا چاہتی ہے لیکن اب عبیر بھی فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ اب ہنان کے ساتھ نہیں رہے گی عبیر کو لگتا ہے کہ ہنان سارا سے محبت کرتا ہے لیکن فیلال ایسا کچھ بھی نہیں ہے ادھر دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ سارا اب بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اس کی ماں سے کہتی ہے کہ بیٹا چاہے تم لا کوشش ربک کرلو لیکن پھر بھی تمہارے ساتھ ہنان شادی نہیں کرنے والا اس لئے تم مجھ سے بھول جو اس بارہ سارا کہتی ہے کہ نہیں ہمیں مجھے یقین ہے کہ ایک ان ایک دن ضرور وہ مجھے پرپوس کرے گا اور مجھ سے ہی شادی کرے گا اس نے عبیر سے شادی تو کر لی ہے لیکن اس کے ساتھ خوش نہیں ہے اس پر سارا کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا تم اپنی زندگی پر بات کر رہی ہو اور عبیر کے بھی خدا کے لیے ایسا مت کرو کیوں ان کی زندگی کے ساتھ کھیل رہی ہو اس پر سارا کہتی ہے کہ امی میں نے محبت صرف انار سے کی ہے اگر میری اس سے شادی نہ ہوئی تو میں اپنی جان لے لوں گی تو دوستو شیر صاحب کی جواب نیکسٹ انار اپسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں خود و آفیس سپناہ کھل رکھیں